موسیقی اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے اتنی سوچ بچار کے بعد اتنی کوششوں کے بعد مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ میں ایسا کیا بناوں جو فرائی نہ کرنا پڑے کیونکہ بچوں کو کرسپی چیزیں پسند ہیں کرسپی چیز فرائی ہوئے بغیر بنتی نہیں ہے تو پھر بہت ہی سوچ بچار کرنے کے بعد مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا پھر میں نے بل آخر تک کھار کے میں نے فرائی چیز ہی بنا لی اور یہ بہت ہی مزیگی اور ٹیسٹی بنی تھی تو آج ہمارا دین بھلوں کی چھٹی تھی تو پھر آج میں نے بنا لی تھی ساتھ آلو چنے اور اس لئے میں نے صرف املی پانے میں بھگو دی تھی اور اس کے علاوہ ہم نے املی میں کچھ بھی شامل نہیں کیا تھا وائٹ چنہ کو تو میں نے پہلے ہی بوائل کر کے رکھ لیا تھا اس لئے وہ تو پہلے ہی بوائل تھے بس میں نے آلو کو بوائل کیا تھا اور اس میں مکس کر دیا تھا کھیرہ پیاس ٹماتر گاجر بندگو بھی جو جو آپ کو سلی پسند ہے وہ سب اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی ہے میں نے اس میں کھیرہ پیاس ٹماتر یہ اور بندگو بھی یہی چیزیں ایڈ کی تھی اور گاجر اور یہ چیزیں ایڈ کی تھی مولی بھی نہیں پسند بچے شوک سے نہیں کھاتے اس لئے وہ بھی نہیں میں نے اس میں مکس کیا تو بس یہ دین چاروں چیزیں تھیں میں نے ایڈ کر دی تھی اس کے بعد آمچور پاورڈر نمک دادہ میچ یہ ڈال کے ان کو میں نے میکس کر کے ایک سیٹ پر رکھ دیا تھا دہیے والی چٹنے کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں کھاتا لیکن املی کا پانی ہم لوگ ڈالتے ہیں لازمی تو وہ ڈال لیتے ہیں اس کے ساتھ سارے بچے ہی شوق سے کھا لیتے ہیں آلو چنے کے ساتھ ہم نے بنایا تھے چکن سینڈوچ اور یہ بھی فرائی کرنے والے ہی تھے تو سب سے پہلے تو میں نے آئل میں صرف تھوڑا سا لیا تھا لسن ادرک دو تین جوے ہوں گے لسن کے اور چھوٹا سا ٹکڑا تھا ادرک کا اس کو تھوڑا سا سوتے کیا تھا اس کے بعد اس میں چکن ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لیا تھا چکن کا جب کلر چینج ہو گیا تو پھر میں نے اس میں اس پاسز ایڈ کر دی تھی اس میں تھال نمک مرچ سکہ دنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر اور اس کی اچھے سے بھونائی کر لی تھی آئل بو کو تھوڑا سا ہی یوز کیا تھا زیادہ یوز نہیں کیا تھا جب ہی تھوڑا سا بھون چکا تھا تو پھر میں نے اس میں شملا مرچ ڈال کے اس کی مزید تھوڑی سی بھونائی کی تھی زیادہ بھونائی نہیں کی تھی اور ساتھ ہی میں نے اس میں گاجر اور بند کو بھی بھی ایڈ کر دی تھی چکن جب اچھے سے گل جائے گا تب ہی ہم نے یہ ساری سبزیاں جو ہے اس میں شامل کرنی ہے جو کرنچی پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا ہم نے اس کو تھوڑا سا سوف سا رکھنا ہے زیادہ اس کو گلانا نہیں ہے ہم نے پکا پکا کے جب تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے اس کے بعد چلی سوس، ہارٹ سوس، سرکا، سویا سوس یہ سب ڈال کے اچھے سے مکس کر لیا تھا پھر اس میں کیچپ اور مرانیز کو ڈال کے تھوڑا سا ہم نے مکس کرنا ہے چولہ بند کر کے اور پھر اس کے تھنڈا ہونے پھر ہم نے بیٹ میں اس کو لگا دینا ہے بیٹ کے سائدوں سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے شیپ آپ نے جو مرضی ہو آپ کو پسند آپ وہ دے لیں میں نے اس کو گلائی میں کٹ کیا تھا اور میں نے نورمل جو سٹیل کا گلاس ہوتا ہے اس سے ہی کٹ کیا تھا آپ کے پاس اگر کوئی کٹر ہے اس سے کر لیں یا بڑا سائز میں کرنا ہے اس میں کر لیں میں نے نورمل سائز میں ہی اس کو کٹ کیا تھا اور اس پہ میں نے اس کی فیلنگ لگائی تھی اور ہلکا سا اوپر سے پریس کر دیا تھا ان سب سینڈوچ کو بنا کے پہلے رکھ لیا تھا اور پھر میدہ میں نے لیا تھا تو ٹیبل سپون اور تھوڑے سے پانے میں اس کو مکس کیا تھا اور پھر اس میں بریڈ کو لگا کے اچھے سے ڈپ کر کے اس کے بعد بریڈ کرمز اس پہ لگا دیئے تھے اور پھر ان کو میں نے اس طرح ہی فریج میں رکھ دیا تھا چاروں طرف سے بریڈ کرمز کو اچھے سے کوٹ کرنا ہے اس کا اور اس کے بعد یا تو اسی وقت فرائے کر لیں یا فریج میں رکھ دیں تو یہ ایزیلی فرائے ہو جائے گا یہ بلکل ریڈی ہے میں نے ان سب چیزوں کو ریڈی کر کے رکھ لیا تھا اور تاری کے ٹائم پھر میں نے ان کو فرائے کر لیا تھا اور کیونکہ زیادہ چیزیں نہیں تھیں آج صرف ایک یہ سینڈوچ تھے پکوڑے اور ساتھ آلو چینے تھے دہیم پھلے بلکل تھوڑے سے بنایا تھے وہ بس اپنے ہزبن کے لئے بنایا تھے بچوں نے بلکل بھی نہیں کھانے تھے تو انہوں نے آلو چینے کھانے تھے اس لیے آج ہم نے آلو چینے بنایا تھے چیزیں تو زیادہ نہیں ہوتی لیکن بنانے میں ٹائم لگ جاتا ہے اور اس لیے ان کو فرائے کرتے کرتے ٹائم ہو جاتا ہے تو انہی چیزوں میں سارا ہمارا جو ٹائم ہے وہ چلا جاتا ہے اور ہمارا جو دن ہے پتا بھی نہیں چلتا کیسے گزا جاتا ہے سارا دن ہم لوگ صبح اٹھ جاتے ہیں تو پھر سہریف گرہ کر کے نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھ کے ہم لوگ سو جاتے ہیں اور اس کے بعد تقریباً یارہ بچ جاتے ہیں ہمیں اٹھتے ہوئے اور اس کے بعد دن کا پتا ہی نہیں چلتا کہ دن ختم کیسے ہو گیا کہتے ہیں صبح اٹھنے میں برکت ہے تو ہم لوگ جب ایسے صبح صبح اٹھ جاتے ہیں تب تو سارے کام ہی ختم ہو جاتے ہیں اور ہر چیز مینج ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم لوگ تھوڑا لیٹ اٹھ جائے نا تو ساری جو ہماری روٹین ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتی ہے اور ہمیں سمجھنے آتی کہ ہم کونسا کام کریں کونسا چھوڑیں کونسا پورا کریں تو اپنے افتاری میں لازمی چھوڑ سا ٹائم نکال کے اس رسپی کو ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئے گی بہت ہی یمی اور ڈیفرنٹ رسپی ہے تو اس کو لازمی ٹرائے کریں ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سسکرائب ضرور کریں میں آپ سے پھر ملوں گی نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ